قدرتی و مصنوعی آبگاہیں ہزار چھوٹی بڑی آبگاہیں موجود ہیں موسم سرما میں سائیبیریا سے ہجرت کر کے آنے والے نایاب پرندوں کا مسکن بھی یہی آبگاہیں ہوتی ہیں یہ آبگاہیں ملک کے کل رقبہ کے دس فیصد حصے پر محیط ہیں ان میں سے دو سو پچیس بڑی آبگاہیں عالمی سطح پر بھی جانی جاتی ہیں یہ ریگولیٹ کرتی ہیں سٹریمز کو ریورز کو یعنی پانی ان میں زخیرہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے اگر پانی نہیں ہے تو نہ آپ کی انڈسٹری ہے نہ آپ کی اگری کلچر ہے نہ لائف ہے نہ بارڈوستی اگر آپ کے آبگیر علاقے ہیں جن کو ہم کیچمنٹ ایریا کہتے ہیں یا وارٹر شیٹ کہتے ہیں وہاں پہ جنگلات ہوں گے تو یہ جو ہے ان کی زندگی جو ہے آپ گاؤں کی وہ بڑھتی جائے گی دو فروری 1971 کو رام سر ایران میں مختلف ممالک نے آبی زخیروں کی اہمیت کے پیش نظر ایک معاہدے پر تستخد کیے جسے رام سر کنونشن کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے روان سال یہ دن سالانہ بنیادوں پر چالیسویں مرتبہ منایا جا رہا ہے تاکہ قدرت کے ان انمول تحفوں کو عام آدمی کی مدد سے محفوظ بنایا جا سکے جو لاعلمی کی وجہ سے ان انسان دوست آبگاہوں کے لیے خطرہ بن رہے ہیں ہم لوگ جب بھی کہیں بھی کسی آبگاہیں پہ جاتے ہیں تو سب سے پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پانی کیوں گندہ ہو رہا ہے اور اس کے اثرات تو بات کی بات ہے تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کہیں جاتے ہیں اس چیز کو اس محول کو صاف رکھنے کی کیا چیزیں ہیں جو آپ کو کرنی چاہیے ہیں 22 نومبر 1976 کو رام سر کنونشن کا حصہ بننے کے بعد پاکستان میں بھی ان بیش قدر آبگاہوں کے تحفظ کے لیے اقدامات کیے جاتے رہے ہیں قدرت کی مہربانی سے ہمارے ملک میں یہ آپ گاہیں غیر معمولی تعداد میں موجود تو ہیں مگر ان کا مستقبل کیا ہوگا یہ ہمارے روئیوں پر منصر ہے عرفان ملک آج نیوز اسلام آباد